جب ان کو پاک کر دیا جائے گا اور صاف کر دیا جائے گا جنت میں جانے کے ان کو اجازت دی جائے گی لیکن جنت کے اندر ابھی نہیں جائیں گے جنت کو جانے کے سرٹیفیکٹ مل گیا پہلے سے اب تک لے کر چلے گئے جنت کو گئے تو دروازہ بند ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا ہمارے پیارے رسول ہر آدمی جا کے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا نہیں کھلے گا نہیں کھلے گا ہمارے رسول آکے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو پوچھا فریشتہ کون ہے کہا محمد بکاو میر تو اللہ نے کہا ہے کہ محمد آکے کھٹ کھٹائیں دروازہ تو کھولو دروازہ کھلا پوری جنت کے دروازے کھل جائیں گے سب سے پہلے مسلمانوں کو داخلہ ملے گا جنت میں اس کے بعد جو دوسرے انبیاء اکرام پر ایمان لائے ان کے ان کی جنت ان کو ملے گی سب سے آخر میں ہم آئے سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین شفاعتیں کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے وہ صرف آپ کے لئے ہے قیامت کے دن سارے لوگ اٹھیں گے پتہ نہیں کتنے سال تک حیران پریشان پسینوں میں ڈوبے ہوئے وہاں کون سی بوکے کون سی پیاسے وہ دنیا ہی دوسری نا بہت پریشان ہوں گے آخر میں ان کے دل میں بات آئے گی بھئے ہم سب تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے ہم نے بتائی ہے صرف گنے گاروں کے لئے نیک لوگ تو اللہ کے عشق سائے کے نیچے ہوں گے نا کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بولیں گے ہم سب آپ کے بیٹے ہیں اللہ سے بولو ہمارا فیصلہ کر دے تکلیف بہت ہے آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں نہیں میں اس لائق نہیں ہوں میں تو اللہ نے جو منع کیا تھا وہ کھا لیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے سب لوگ ہوئی بلیں گے نہیں ہم اس کے لائق نہیں ہیں ہم یہ کرنے ہی کر سکتے ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ ایک ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کے پاس عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اب سارے لوگ آ کر ہمارے پیارے نبی سے بولیں گے اللہ کا رسول فرمائے اچھی بات میں تمہاری صفات کرتا ہوں اللہ کی اتنی تعریف کریں گے اللہ کے رسول سجدے میں گر کے اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو دیے جائیں گے اللہ کا رسول فرمائیں گے اللہ قیامت کے دن آج کے دن فیصلہ کر دے دیر مخلوق کا ہاں اللہ تعالیٰ کہا ٹھیک پھر اس کا وقت فیصلہ ہوگا حساب کتاب ہوگا جنت جہانم کا فیصلہ ہوگا یہ شفات صفر ہمارے پیارے نبی کریں گے کسی نبی کو اس کی اجازت نہیں ہے یہ مقام محمود جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سجدے میں گرے دعا کریں گے اس کے لئے ہم لوگ اللہ ہمیشہ آزان میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے رسول کو مقام محمود عطا کر جہاں اللہ کے پیارے رسول کے مقام دیا جائے گا کہتے ہیں امائے رہتے ہیں میں رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول کو تین شفاتوں کا حق دیا جائے گا اما شفات اللہ فیشفو فی آلی الموقف عطا یقوہ بینہم پہلی شفات تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ سارے قیامت کے دن سارے بندوں کا سارے مخلوق کا فیصلہ کیا جائے گا بعدہ یہ تجراجع الانبیاء انبیاء علیہ السلام یہ ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے آدم کے پاس نو کے پاس ابراہیم موسا عیسیٰ ابن مریم کے پاس یہ سارے لوگ معذرت کر دیں گے یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی کو داخلہ ملے گا اجازت ملے گی یہ دوسری شفات بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے وہ کیا جنت کا دروازہ کھولنے کے لئے یہ کوئی نبی نہیں شفات کریں گے ہمارے پیارے نبی شفات کریں گے تو سارے جنت کے دروازے کھلیں گے یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے پھر دوسری شفات جو اللہ کے رسول کو ملے گی جنت کا دروازہ کھولنے کے لئے یہ دونوں شفاتیں ہمارے پیارے رسول کے ساتھ ہیں دوسرے نبی کو یہ شفات نہیں ملے گی باقی شفاتیں سب کے لئے ہیں ملے گی